فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُ جن کو ہم دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرُونَهُ وہ ہمیں دیکھتا ہے پر ہم اسے نہیں دیکھتے جسے ہم نہیں دیکھتے کیا ان کے ساتھ ہم کسی طرح کا کوئی معاملہ کر سکتے ہیں جن مخلوقات کو ہم دیکھتے ہی نہیں ان مخلوقات کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہم کر سکتے ہیں نہیں ہم تو ان مخلوقات کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں فرشتوں کے ساتھ کسی طرح کا معاملہ ہم کرتے ہیں صرف جنہوں سے کیوں طلب کرتے ہیں فرشتوں سے کیوں نہیں مانتے ہیں جن سے اگر ہم انہیں نہیں دیکھتے ہیں ان سے ماغ رہے ہیں تو فرشتے اس کے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ جنوں میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے اچھے بھی ہوتے برے بھی ہوتے پر فرشتوں میں تو صرف اچھے ہوتے تو اگر یہ چیز ہوتی کہ ان سے بھی ہم کسی طرح کے نفع اور فائدے کی چیزیں طلب کر سکتے کہ جنہیں نہیں دیکھتے ہیں تو اس کے زیادہ مستحق فرشتے تھے لیکن نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی فرشتوں سے بھی مدد طلب کی ہے ان چیزوں میں جس پر آپ مدد طلب کر سکتے تھے ایک انسان سے حضرت ابوبک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا کیا کہا مدینہ آنے کے لئے حضرت ابوبک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ساتھ دینے کے لئے السحبت یا رسول اللہ میں آپ سے سحبت کا سوال کرتا ہوں کہ راستے میں آپ ہمارا مجھے آپ اپنا ساتھی بنا لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور دونوں نے مدد لیا کس سے اللہ کے بعد ایک غیر مسلم انسان سے نہیں عبداللہ بن عریقت عبداللہ بن عریقت مسلمان نہیں وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر تھے پر وہ انسان ہے تو کیا اس موقع پر آپ فرشتوں سے مدد نہیں مانگ سکتے تھے اور وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان آپ کی مدد کر دیتے اور انہی کے سہارے آپ یہ راستہ پر امن طریقے سے تیہ کر لیتے مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایسا کچھ نہیں کیا سخت ضرورت تھی فرشتوں کی جو منٹوں اور سیکنڈوں میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں سارے حالات کو دیکھ کر کے اتمینان کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں ایک انسان نہیں کر سکتا لیکن ان کی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں طلب کی ایک غیر مسلم کی مدد آپ نے لی معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان ایک انسان سے جو کی حاضر ہو اس سے وہ مدد لے گا اس درزے کی مدد جو فطری اعتبار سے وہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہوگا فطری قدرت اور دائرے اختیار کے اندر اس کے ہوگا اس حد تک لے سکتا ہے ان لوگوں سے جنہیں دیکھتے ہی نہیں ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں کر سکتے اس کا کہیں کوئی نام و نشان کہیں کوئی بنیاد اس کی سرے سے ملتی ہی نہیں ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سوانے پوری سیرت نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے پر اس سے خالی ہے اس لئے ہمیں وہی معاملہ کرنا چاہیے جو معاملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابہ نے اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ میں کیا ہوا ہے